یہ پوچھ رہے ہیں کہ سموکنگ چھوڑنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں سموکنگ چھوڑنے چاہتے ہیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سموکنگ کے لیے وہ سموکنگ چھوڑیں اب سموکنگ چھوڑنا چاہتے تو اسی کو چھوڑیں باقی وظیفہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چٹنی کا کام دیتا ہے اصل تو ہمت آپ کو کرنی ہے اس لئے حضرت عکیم العمت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمت کے بغیر تو چور چوری نہیں کر سکتا تو لہٰذا یہ سب سے پہلی چیز تو ہمت ہے آپ کو ہمت کرنی ہوگی مجھے چھوڑنی ہے ایک بات اور دوسری چیز یہ ہے کہ وظیفہ ہے وہ وظیفہ آپ کو معامل مددگار ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عکیم فرماتا ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروالیں تو دعا کی برکت سے توفیق بڑھ جاتی ہے تو جہاں تک آپ کی حمد کا تعلق آپ بالکل حمد کریں تدبیر کریں حضرت گنگوئی مولانا رشیرم گنگوئی رحمت اللہ علیہ عالم ربانی انہوں نے کسی کو افیم چھوڑنے کے لئے اس کا بتایا تھا کہ افیم چھوڑنے کے لئے اس کا یہ ہے کہ تم ارزانہ اتنی سے ایک چاول کے دانے کے برابر افیم کم کر دیا کوئی جتنی تم کھاتے ہو لہذا وہ ایک چاول کے دانے کے برابر کم کر دیتا اگلے دن پھر ایک چاول کے دانے کے برابر کم کر دیتا تو یہ تھوڑی تھوڑی کرتا گیا تو بارڈی اس کی عادی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ آخر میں چاول کے دانے کے برابر ہی رہ گئی اب وہ اتنی سے بھی اسے چاٹی تو بس اس کے بعد اگلے دن پر وہ بھی ختم مینس ہو گئی نتیہ کے پورے جتنے بھی دن لگے ان دنوں میں اس کی باڈی نے بھی اس بات کو ابزار کر دیا تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی بس مجھے اتنی کھانا ہے تو باڈی آدھی ہو گئی اور افیم اس کی چھوٹ گئی بلکل اسی طریقے سے آپ بھی یہ سوچیں کہ دن بھر میں میں کتنی سگرٹیں پیتا ہوں آپ نے سوچا کہ تین ڈبیاں پی جاتا ہوں پچاس سگرٹیں مثلا پیتا ہوں اب پچاس پیتے ہیں تو آپ نے ایک سگرٹ کم کر دیں یہ آج فورٹی نائن پی نہیں ہے پھر اگلے دن ایک اور کم کر دیں تا کہ آپ کی باڈی آدھی ہو جائے کیونکہ یہ ایسے ایڈکشنز ہوتے ہیں ان کو ایک دم چھوڑ دینا تو وہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا لیکن اسلام کوئی بات نہیں آپ کو تدریجن آہستہ آہستہ اس سے دور کرے گا تو آپ اس طریقے سے آپ آہستہ سے چھوڑتے جائیں کم کرتے جائیں اس کی عادت کو اور سات اللہ سے عمد کی دعا بھی کریں اور پڑھنے کا وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کے اندر اس کی اس چیندر قوت ہو اور وہ سورت علم نشرہ سورت علم نشرہ بسم اللہ ملا کے آپ نے پڑھنی ہے سات مرتبہ روز سیون ٹائم ارزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے اور تھوڑے سے پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے تو انشاءاللہ اللہ کرامہ سے آپ کو ضرور اس کی قوت ہوگی اور یہ سیگریٹ کا جو مرض ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا بہت شکریہ حضرت حضرت آپ کی سلوشنز ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا ایک اس کے اندر بہت کئی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں پورے سورس ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ ہر ایڈکشن میں بعض اوقات لوگوں کو یوٹیوب کی ایڈکشن ہے فیس بک کی ایڈکشن ہے گیمز کی ایڈکشن ہے تو یہ تو آپ نے ایک ایڈکشن کا سلوشن بتا دیا اگر دو گھنٹے گیمز کھیلتا ہے تو پندہ پندہ منٹ کر لے کم ماشاءاللہ بہت ہی مفید ہے